دس محرم کی دن رونے کی کوئی فضیلت نہیں ہے جی ایسی بھی بعض لوگ باتیں سنا لیتے ہیں پھر یکم محرم یا دس محرم کی رات میں یا دن میں کوئی خاص عبادات کوئی خاص نفل کوئی خاص طور طریقے ایسا کچھ نہیں ہے جی پورا مہینہ حرمت والا ہے جتے چاہے روزے رکھیں نو دس کا روزہ رکھیں یا دس گیارہ کا رکھیں ایام ابھی سیرہ چودہ پدرہ کے روزے رکھیں اس مہینے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں بس اللہ تعالی خیر فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی یہ تصبر کرنا کہ یہ دس محرم کا دن بڑا گرم ہوتا ہے وہ بھائیو کبھی سرزی میں آتا ہے کبھی گرمی میں آتا ہے کبھی برسات میں آتا ہے کبھی بارش بھی ہوتی ہے تو اس طرح کا تصبر کرنا بھی مناسب نہیں ہے محرم کے مہینے کو منحوس قرار دینا غم والا قرار دے دینا اس میں شادی بیعہ نہ کرنا یہ سب باتیں جہالت کی باتیں ہیں علیہ السلام سے دین سے بہت دوری کی باتیں ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی کی شہادت کو وجہ بنا کر اس کو غم اور نہوست کا مہینہ قرار دینا یہ کون لوگ کر سکتے ہیں جو شہادت کے مقام سے واقف نہیں ہیں شہید کو مرزا کہنا قرآن میں منع کیا گیا اللہ ان کو رزق دیتے ہیں انبیاء کرام اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی بار بار تمنہ کریں گے ہمیں شہادت ملے تو شہادت تو بہت بڑا مقام ہے دس محرم میں اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی کی شہادت کا واقعہ ہے تو بھئی ربی الاول میں نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کا واقعہ ہے جس میں سارے اہلِ بیعت غمگین تھے سارے صحابہ غمگین تھے اس سے بڑا حادثہ اس زمین کے لئے کوئی اور نہیں کہ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین جن کے لئے کائنات بنائے گئی وہ واپس تشریف لے گئے تو ربی الاول میں تو کوئی شادی کی ممانعت نہیں سمجھتا تو محرم میں کیوں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے